اسلام علیکم این او ویری گوڈ مارننگ صبح بخیر میں ہوں رخمائفان ملک میرے ساتھ موجود ہیں عبدالروف صاحب اور آج سٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ ایک مہمان بھی موجود ہیں جو کہ نیوٹریشنسٹ ہیں شفا علین کا نام ہے ان سے ہم جانیں گے کہ رمضان میں انرجی لیولز کو کیسے مینٹینڈ رکھا جا سکتا ہے لیکن اس سے پہلے ہم اسلامباد چلتے ہیں حرمید ہمیں وہاں سے جوائن کرے ہیں اسلام علیکم حرمید کیسے ہیں آپ حرمید کی آواز میں بلکل ٹھیک آپ تینوں سنائیں کیسے ہیں آپ ہم تینوں ٹھیک ہیں ہاں تینوں ٹھیک ہیں یہ بتائیں کہ ہم گزشتہ روز بڑا لاہور میں جیم پیک ٹرافک رہا لوگوں کو بڑی مشکلات کا سامنا رہا دیگر شہروں میں بھی یہ صورتحال دیکھنے میں آئی تو اسلامباد کی کیا صورتحال رہی ٹرافک کے حوالے سے مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑھنا ہے کہ کل رات کو کیونکہ میں نارمالی جب شو میرا ختم ہو جاتا ہے تو میں فیڈ میں چلا جاتا ہوں اور اس کے بعد کل رات کو جب میں یہاں سے نکل رہا تھا تو مجھے پنڈی پہنچتے ہوئے مجھے تقریباً ڈیڑھ گھنٹہ لگا ہے پورے راستے جو ہیں وہ سڑکے جام ہیں صبح اگر میں بات کروں تو صدر سے لے کر مختلف جتنے بھی داخلی خارجی راستے ہیں ان پہ ٹی ایل پی کے جو جتنے بھی کارکنان ہیں انہوں نے پتھر رکھے ہوئے جگہ جگہ بڑی تکلیف اور خاص کر میں میں نے دیکھے میت میں نے دیکھی لوگوں کی ایمبولس میں اس کو راستہ تک نہیں دیا جا رہا ہے ساتھ ساتھ جو پیشنٹ ہیں بیمار ہیں لوگ ان کو بھی راستے تک نہیں دیئے گئے بڑے مشکلات سے اس وقت راول پینڈی جو ہے پورا ہائی جیک ہو چکا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں اگر بات کروں اسلامباد کے تو اسلامباد اندرونی اسلامباد جو ہے وہ تو کھلا ہے لیکن اگر داخلی راستے جو ہیں وہ تمام تر بلکل بند پڑے اور بڑی سوٹیار بڑی سوٹیار بڑی سوٹیار بڑی سوٹیار بڑی سوٹیار سوٹیار مطلب امید یہی ہے کہ انتظامیہ ہماری جلد سے جلد کوئی نوٹس لے اس کا مذاکرات کیے دائیں ان کو گھروں کو بھیجا دائیں لوگ اپنے گھروں کو دائیں جو گھروں سے دفتر کی طرف جانا چاہ رہے ہیں وہ گھروں سے دفتر کی طرف جائیں کوئی سکون کی راہ ہو میں خیال میں ہم آج کی ٹاپ سٹوری آج کی ٹاپ سٹوری سب سے پہلے یہ ہے کہ ہماری ایسا شفا علی موجود ہوں گی رمضان میں اپنے انرجی لیولز کو کیسے مینٹین رکھنا ہے اور کس طرح سے خات روکنا ہے افتار کے ٹائم یہ تمام باتیں ان سے جانیں گے شفا حوالے ساتھ موجود ہے پھر ہم آپ کو ایک کومیڈی کلپ دکھائیں گے جو کہ پی ٹی وی پر ایک ڈراما لگتا تھا لیٹ سیونٹی سکٹ سے جو سیڈرن نائٹ لائیو ایک پروگرام ہوا کرتا تھا کبھی ابھی تک چلتا ہے وہ ابھی تک اور لوگ بڑے شوق سے دیکھتے ہیں وہ تو چل رہے ہیں لیکن ففٹی ففٹی بند ہو گیا تھا ففٹی ففٹی کا کلپ ہے لیکن میرے خیال میں یہ ایسے جو پی ٹی وی کے ڈرامے ہیں وہ صدا بہار ڈرامے ہیں مطلب انسان کبھی بورڈ نہیں ہوتا اگر دوبارہ بھی اور یہ چونکہ سکٹ بیس تھا نا سارا سکٹ بیس تھا تو اس کے چھوٹے چھوٹے سکٹس ہیں چھوٹے چھوٹے وہ بنا کے تو وہ لوگ اپلوڈ کیے ہیں ان کے ہیں اس پر ہم ایک کومیڈی کلپ آپ کو دکھائیں گے اس کے بعد ہمارے ساتھ آج نواز خان صاحب ہیں پاکستان تحریک چیلنجز کیا ہیں وہاں پر یہ تمام باتیں کریں گے اور انڈ پر ہم آپ کو سٹائلو کے انٹیگریشن دکھائیں گے کہ اس سمس اور اس اید پر سٹائلو جو ہے وہ کیا جو اپنی کلیکشن ہے وہ لانچ کرنے والا ہے سب سے پہلے میں یہ بات کرنا چاہوں گی کہ بٹر فلائی سینٹری ناپکینز جو ہیں ان کی کیمپین چل رہی ہے سوشل میڈیا فیس بوک پر اور آئی جی ٹی وی پر شی اس مای بٹر فلائی شی اس مای ہیرو یہاں پر خواتین اپنی انسپریشنل سٹوریز کو شیئر کر رہی ہیں ایسی وہ خواتین جن کو بہت ساری مشکلات آئیں لیکن انہوں نے ان مشکلات کو پیچھے چھوڑ کر اپنے پیشن کو پالو کیا کامیابی سے اپنے سفر کو جاری رکھا اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی بھی کوئی ایسی انسپریشنل سٹوری ہے تو آپ سوشل میڈیا پر جا کر یہ سٹوری اپنی سب میٹ کر آ سکتے ہیں تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی پتہ لگے آپ کی انسپریشنل سٹوری اور ایسی ہی بٹر فلائی شی اس مای ہیرو ابھی ہم آگے بڑھتے ہیں فرپٹی فرپٹی کا پہلے کلپ دکھا لیں پہلے کلپ دکھاتے ہیں پہلے کلپ دکھاتے ہیں بھی نایاب تھی اور چینی آج بھی نایاب ہے یہی مسائل ہیں تب بھی اور یہی مسائل تھے مطلب یہ لیٹ سیونٹیز میں اس میں دیکھو دو ایکٹر اسماحل تارہ ماجے جانگیر مطلب اس کے جو ہیں وہ سب میں بواک کرتے تھے اور اسی طرح کے کوالٹی ذرا تھوڑی سی اچھی نہیں ہے چونکہ پرانا کلپ ہے بہت زیادہ لیکن اصل چیز کانٹینٹ کی ہے جو اس کے مرکز مرکزی خیال ہے اس کو دیکھا جائے کہ وہ پورا ویسٹرن فلموں کا محول بنایا ہوئے یہ ویسٹرن فلم میں ایسی ہوتی تھی مطلب جو ریوالور نکالا ہے وہ گیا ہے وہ لپنے کو کہہ رہا ہے پیسے اس نے رکھے ہیں اس نے کہا نہیں یہ نہیں مجھے کچھ اور دو اور آخر میں چینی مطلب ہو جائے اور آپ دیکھیں کہ یہ جو تب کے ڈراماز تھے اس میں جو سوشل نومز تھی اور جو کومیڈی تھی اس کو کتنا اچھے طریقے سے بیلنس آؤٹ کیا گیا تھا آج کل کے جو کومیڈی سیریز ہے اس میں تو بہت زیادہ والگیارٹی ہے تو میرے خیال میں یہ والے جو ڈراماز ہیں یہ آج بھی دیکھیں تو دل کرتا ہے بار بار دیکھنے کا ہم نے کل علی فنون کا بھی کلپ دکھایا تھا وہ اور یہ میرے خیال میں یہ ٹرینڈ سیٹرز ہیں دوسری کومیڈی سیریز کے لیے خیر ہم نے اس پر تو گپتگو کر لی آگے بڑھیں گے پروگرام میں اور ہمارے ساتھ شیفہ علی ڈائیٹیشن موجود ہیں رمضان آ رہا ہے میرے خیال میں کل پہلا روزہ ہو جائے گا یا پرسوں سارا دن تو ہم کچھ کھا پی نہیں سکتے کیا کھایا جائے سہری میں ایسا کہ ہمارے انرجی لیولز جو ہے وہ افطار تک مینٹین رہیں اور ہم ہائیڈریٹڈ رہیں اور پھر ایسا کیا کھایا جائے کہ ہم اوور لوڈڈ ہے وی فیل نہ کریں بہت سارے لوگ اپنا ہاتھ افطار کے ٹائم نہیں روکتے اور کھانا دبا کر کھاتے ہیں رمضان کی اصل میں جو روزہ کا ورڈ ہے اس کا مطلب ہی روک کے رکھنا اور پرہیز کرنا ہے رمضان کی ایسا سی اصل میں یہ ہے کہ آپ کی توجہ جو آپ ساری دن فریقونٹ سمال میلز یا سارا دن کھاتے رہتے ہیں اس سے توجہ تھوڑی سی ہٹانا مقصد ہے اور یہ ایک نیچرل اللہ تعالیٰ کے ڈی ٹاکسی فائنگ کا طریقہ ہے یا ایک نیچرل کلنزنگ اس سے باڈی کی ہوتی ہے تو اس میں بہت ہی دھیان کے ساتھ اور بہت ہی چوزی ہوکے کھانا بہت ضروری ہے اور یہ بھی ریلائز کرنا ضروری ہے کہ کھانا ہی سب کچھ نہیں ہوتا لائف میں ہم طور پر ہم یہ کہتے ہیں نا سب کچھ پیٹ کے لیے ہو رہا ہے کھانے کے لیے ہو رہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ wants to make us realize کہ آپ یہ سوچیں کہ اس وقت کھانے کو چھوڑ کے آپ کم کھاتے ہیں تو آپ کا جسم کتنا بہتر ہو جاتا ہے آپ کی صحت کتی بہتر ہو جاتی ہے and how you can actually become more oriented and focused towards your mental آپ کی abilities بہت بڑھ جاتی ہیں لیکن یہ جو مقصد ہے یہ آپ صرف اس وقت achieve کر پائیں گے کہ جب آپ کو وہ کھانے کی چھوٹی سی window ملی ہے افتار سے لے کر سہری میں اس میں آپ بہت ہی اچھی healthy food لیں گے یعنی غزائیت باری خوراک لیں گے اور اپنے آپ کو جیسے آپ نے کہا کہ overload نہیں کر لیں گے تو سہری میں اہم چیز یہ ہے کہ جو ہمارا tradition ایک لاہور کا بھی جیسے ہے کہ بہت مرغن کھانے پسند کیے جاتی ہیں یا بہتی روایتی کچھ کھانے ہیں جن میں تیل بہت ڈلتا ہے یا پھر جیسے سیڈی پائے ہیں یا اس طرح کی چیزیں پراٹھے کھائے جاتے ہیں نہاری ہے یا چنے ہیں جن کے بہت تیل اس کے اندر ہو تو یہ چیزیں صحت کے لئے بھی نقصان دیں ہیں اور بہت سے حوالوں سے کہ اس کے اندر کیا کیا ڈل رہا ہے اس کے حوالے سے پھر ہم اس کو over eat کر جاتے ہیں پھر نان کے ساتھ کھا رہے ہیں اس کے اندر refined تو یہ چیزیں مناسب نہیں ہیں پراٹھے جو ہیں وہ بھی اتنے مناسب نہیں کیونکہ ہم اتنے تر تراتے بہت بناتے ہیں ہماری recipes اتنی لیوش ہو جاتی ہیں olive oil میں پراٹھا بنا سکتے ہیں olive oil بھی اس کی بھی quantity اہم ہے اس کی quantity زیادہ نہیں کر سکتے تو یہ تر تراتے والا جب تک آپ concept ڈین سے نہیں نکھا دیں گے تو پراٹھا پھر کام کریں وہ تو پھر کھانے والا جو ہے نا اس سے کہنا ہے کہ یہ پراٹھا ہو دیسی گھی کا ہاں بلکل اور اس کے لئر کے اندر پھر وہ خوب دھیر سارا oil ہو تو کھانا کیا ہے اس کے اندر اہم چیز یہ ہے کہ آپ کو ایسی چیز ہو کہ جو filling effect تھوڑی دیر تک دہتے رہے اور آپ سارے دن میں یہ complaint نہ کر رہے ہوں کہ جی روزہ لگ رہا ہے یا پیاس لگ رہی filling effect دینے کیلئے سب سے اچھی چیز ہی ہوتی ہے کہ ہم whole wheat کا انتخاب کریں یعنی کہ ہمارا آٹا ہی اگر سفید آٹا ہے یا میدے کی چیزیں ہیں یا ہم پوری کھا رہے ہیں یا کوئی بھی ایسی چیز جو کہ میدے کی بنیویر لے رہے ہیں تو وہ دیر تک stay نہیں کرے گی اور اسی لئے ہمیں چاہیے کہ جو خالص گندم کاٹا ہے اس کی روٹی لیں یا پھر ہم دلیا بھی یوز کر سکتے ہیں اوٹس یوز کر سکتے ہیں جو کا استعمال کیا جا سکتا ہے ملٹی گرین بریڈ جیسے whole اگر ہے تو وہ استعمال کی جا سکتی ہے اچھا اس کے ساتھ لینا کیا ہے اب ہم یہ کرتے ہیں کہ بہت زیادہ salty spicy چیز ہیں کیونکہ ان سب کانٹیننٹ ہمارا سب کا ایک spices کے ساتھ ہے کہ اموشنل سا تعلق ہے کہ جی کوئی spicy چیز لاؤ اور ساتھ ہوتے ہیں اس کے بعد آپ نے پانی بھی نہیں پینا یہ گھنٹے بعد آپ پانی پی لیں اور وہ ہو جائے روزہ بند ہو جاتا ہے یعنی روزہ شروع ہو جاتا ہے پھر آپ نے پانی نہیں پی سکتے تو پھر آپ کو پیاس لگتی رہ گی کیونکہ وہ چیزیں اسیملیٹ ہونی ہے جسم سے میٹیبلیزم سے گزرنی ہے اس سالٹ نے اس شوگر نے جو اپنے ایکسیسیو لی ہے اس نے آپ کو پیاس لگانی ہے تو پھر یہ چیزیں آپ کے لیے ہیوی ہوں اسی طرح مرغان اگر بہت تیل والی چیزیں شفا اپنے آباد کی رمضان کے حوالے سے اور رمضان کی ڈائیٹ کی حوالے سے لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کیونکہ باجی ہم بھی ادھر رہتے ہیں تو گرمیاں آ رہی ہیں گرمیوں میں ایسی کون سی ڈرنک ہے جو شامل کرنی چاہیے اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ جسم میں سستی آ جاتی ہے چاہے وہ سکول کے بچے ہوں یا عام مرد بھی ہوں جن کی عمر زیادہ ہو یا خواتین تو جسم میں سستی رہتی ہے تو ایسے کون سے ڈرنکس ہیں جو استعمال کرنے کے بعد کم سے کم وہ ہلکی پول کی جو انرجی ہے باڈی میں رہے سستی آنا جو ہے وہ تو ایک نیچرل سا فینومنہ ہوگا روزے کے بعد بکاوز آپ کا بلڈ پریشر لو ہوگا اور آپ ہائیوو گلائسیمیا کا شکار ہوں گے لیکن اگر میں روزہ نہیں رکھتا ہوں تو آپ تو نہیں رکھیں گے لیکن جائے لیکن لیکن اگر آپ کی تو ہے نا اگر چکمتی چار پرسنٹ ہم یہاں پہ رہتا ہے ارزارے کیجئے گا حرمید کے لیے سپیشل بتائیں نا کہ سمرز میں کیا ڈرنکس جو ہیں وہ استعمال کیے جائیں سستی فیل نہ کریں اچھا آپ سمرز کے حوالے سے بوچھیں میں نے کہا شاید آپ روزے کے حوالے سے اور فیلنگ ایفیکٹ بھی اس کا بہت اچھا ہے لسی بہت اچھا مشروب ہے لیمو پانی بہت اچھا مشروب ہے تو یہ ہمارے دیسی اس طرح کی چیزیں ہیں نا جیسے پودینہ کا پانی سانف کا پانی جو ہماری دیسی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں یہ بہت اچھی ان کا ایک ریفریشنگ اور خاص طور پر دودھ کی جو ڈرنکس جیسے بادام کے ساتھ بنتا ہے ہم بناتے ہیں اس کو سردائی جیسے کہتے ہیں وہ بھی بہت اچھی ڈرنک ہے تو یہ اگر روزے کے علاوہ آپ بات کریں تو آپ ریفریشنگ فیل کریں لیکن سادہ پانی سے میں یہ کہوں گے اس سے بڑھ کے کوئی بھی چیز نہیں اگر آپ کو اس کی عادت پڑ جاتی ہے تو بہت اچھی چیز ہے کہ آپ کو ری ہائیڈریٹ کرنے کے لیے جتنی زیادہ چینی اور سالٹ کی مقدار اپنے مشروب میں بڑھاتے جائیں گے تو اتنے ہی زیادہ بجائے اس کے کہ آپ ہائیڈریٹ ہوں وہ یورین سے سالٹ نکلنے کے لیے اور آپ کو ایکسسیف پانی گزین ڈائیرٹک ایفیکٹ ہوتا ہے اس کا اور پانی پیاس لگے گی لسی کے آپ نے بات کی ہے اب لسی ہمارے ہیں جو بنتی ہے عام طور پر اس میں دودھ بھی ڈالا جاتا ہے لوگ چسکے کے لیے اس میں پیڑے بھی ڈال دیتے ہیں بلکل آپ نے صحیح کہا ہے بریک لے لیتے ہیں شفا نے ہمیں بتا ہے سامرز میں کونسے ڈرنکس جو ہیں وہ استعمال کیے جا سکتے ہیں میرے خیال میں یہی ڈرنکس جو ہیں وہ رمضان میں بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں مزید بھی بات کریں گے شفا سے ابھی ایک بریک کا ٹائم ہوا ہے آپ نے کہیں نہیں جانا گوڈ مارننگ پبلک بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے شو میں اور شفا علی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں بڑی زبردست قسم کی نیوٹریشن ٹپس راہو صاحب شیئر کر رہی ہیں ویٹ لاس پر تھوڑی سی بات کر لیں کیونکہ رمضان میں لوگوں کو ایسے لگتا ہے کہ شاید ہمارا جو ویٹ ہے وہ کم ہو سکتا ہے کیونکہ ہم روزہ رکھ رہے ہیں لیکن ایکچوال میں ایسا ہوتا ہوتا ہے ہوتا 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 ہے ویٹ زیادہ ہو جاتا ہے اور پرسنلی میرے ساتھ بھی ایسے ہوتا ہے ویٹ گین ہو جاتا ہے رمضان میں تھوڑی سی بات انہوں نے بتائی ہے نا اس کی وجہ کہ ظاہر ہے جس وقت آپ پکوڑے کھائیں گے تلیو چیزیں کھائیں گے آپ ناشتے میں نیہاریاں کھائیں گے آپ پراتھے کھائیں گے تو ویٹ زیادہ ہی ہونا ہے ہوتا 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 ہے انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ ایک بہت اچھی اپروچ کے طور پر پر پرموٹ کی جاری ہے اور اسے بڑے ریسرچ بھی ہو رہی ہیں کہ ہوتا 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 ہے جس کے اندر ہم اس کے ہر طرح سے بینفیٹس حاصل کر سکتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ وہی بہلی بات کی وہ جو کھانے کی وینڈو ہے اس میں اگر آپ اتنا اوورلوڈ کر لیتے ہیں کہ وہ جو آپ کا روزے کے دورانیا تھا اس میں آپ کا کیلوریز جو برن بھی ہوئی تھی آپ نے نہیں بکھایا تھا اسے ڈبل ایٹ ٹائمز کر لیتے ہیں اور فیٹی فوڈ جو فوڈ ہم نے سارا سال ہم نہیں کھاتے جو ریسپیز ہمارے گھر جتنی کوکنگ نہیں ہوتی وہ بھی ہو رہی ہوتی ہے اور فرائنگ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے تو ایکسسیف جتنے بھی فیٹس جتنی بھی وائل آپ لیں گے تو دیوال لے بھی ڈپوزیڈ ایز چربی تو ساری چیز جو ہے وہ ایڈیشنل ہو جائے گی اچھا دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ ہمارے کونسپ ڈان آو ہے کہ ہم نے تھرو آوٹ اور میں صرف یہ ہیلڈی لوگوں کے لئے بات کر رہی ہوں ڈیابیٹکس یا دوسرے کوئی بھی مرض کا شکار کہ ہم لوگ بلکل بھی ایکسسائز نہیں گیتے روزہ ہے تو بس لیٹ جاتے ہیں اوہو روزہ ہے آج تو آدم کام نہیں کر سکتے بکاوز ہمارے فیلنگ بری ڈاؤن کی بھی نہیں اپنے کمرے میں ہی کر لیں تو اسے ہم اپنی جو فیٹ جو ہے وہ زیادہ موبلائز کر سکتے ہیں اور لیکن پھر وہی بات کی اگر آپ نے افتار کی اور آپ کا ایک سمپل سادہ مینیو نہیں ہوگا آپ جیسے گلاس پانی ہو تھوڑی سی کجور ہو فروٹ ہو سمپل فروٹ ہو دہی ہو بس یہ کافی ہے سادہ روٹی آپ کا سادہ سا کوئی سالن جس میں سبزی سلات ضرور ہو پروٹین کا پوشن ضرور ہو یعنی فیش ہو سکتی ہے یا چکن ہو سکتے ہیں اور وہ بہت فرائیڈ آف کورس نہ ہو گریلڈ اور باربی کیو بھی ہم لے سکتے ہیں زائکے کا زائکہ اور پیٹ بھر کے اور اووریٹ کر کے نہیں کھانا کیونکہ وہ ویسے بھی اسراف میں آجاتا ہے جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کھائیں پی اور اسراف نہ کریں تو اووریٹنگ ہمیشہ اسراف میں آتی ہے کہ آپ اپنے بجٹ سے اپنی باڈی کی کپیسٹی سے اور جتنی آپ کو غزائیت کی ضرورت ہے اس سے زیادہ آپ غلط غزا لے رہے ہیں یہ حرمیت میں ہم ایک کی آواز آئی ہے مجھے حرمیت آپ بات کرنا چاہ رہے کچھ اور بیلنس ڈائیٹ میں کیا فرق ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہم تو یہ بات کرتے نہیں تھے کہ ویٹ لوز کرنا ہے اس کے لئے کیا کیا ہے لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو ویٹ گین کرنا ہوتا ہے تو ان کے لئے بھی کچھ ٹپس ہو لے چاہیے نا ہاں اچھا آپ نے پہلا سوال یہ ہے کہ ڈائیٹ اور بیلنس ڈائیٹ میں کیا فرق ہے ڈائیٹ تو وہ بس جو سامنے آیا پھر آپ نے کھا لیا وہ ڈائیٹ ہوگی لیکن بیلنس ڈائیٹ میں مینز کہ آپ نا اصل میں فائیو فورٹ گروپس ہوتے ہیں کہ جس کے اندر آپ کے فروٹس اور ویجیٹیبلز گرینز گوشت اور گوشت سے بنیویشیاں دودھ اور نٹس وغیرہ آ جاتے ہیں تو آپ سب میں سے اس طرح کی تھوڑی تھوڑی خوراک ایسی لے رہے ہیں کہ آپ میں سارے بائٹمنز منرلز پروٹینز جو آپ کی نریشمنٹ کے لیے اور آپ کو ہلڈی رکھنے کے لیے ضروری ہیں اور اس میں ایکسیسیب کیلوریز ایکسیسیب ایمٹی کیلوریز ایسی کیلوریز جو خام خام ہیں آپ کو صرف موٹاپے کا شکار کر رہی ہیں انہلڈی کر رہی ہیں وہ نہیں آرہی اس کو بیننس ڈائیٹ کہتے ہیں کہ آپ اپنی باڈی اپنی ایکٹیوٹی لیول اپنی ایج کے حوالے سے ایسی غزائیت بھری خوراک جو کھا رہے ہیں جو آپ کو ایک پروڈکٹیو لائف دیتی ہے جس میں آپ اچھا سوچ سکتے ہیں اچھا پرفارم کر سکتے ہیں اس کو بیننس ڈائیٹ کھا جاتا ہے اور ڈائیٹ وہ یہ کہ جو بھی آپ کھا لیں وہ ڈائیٹی ہوگی شفا ایک بڑا اچھا سوال مطلب امپورٹنٹ یہ ابھی سوٹے در پہلے روما نے بیک میں بھی آپ سے بات کی تھی وہ ڈائیبیٹک پیشنٹ سکڑا کے لیے ہیں ایسے لوگ جو ڈائیبیٹک ہوتے ہیں ممومن پرہیس کر رہے ہوتے ہیں روزہ رکھنے سے بچ رہے ہوتے ہیں یا ڈر رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں مجھے دمائیاں کس وقت کھانی ہیں انجیکشن لگانا ہے انسرین پر جو لوگ ہیں وہ کس وقت لیں گے درمیان میں اگر میرا ڈراب کر گیا تو کیا کریں گے تو ان کے لیے کوئی خاص ادایات ہیں اصل میں انٹرنیشنل ڈائیبیٹیز فاؤنڈیشن ہے ایک اس نے ڈائیبیٹیز اور رمضان الائنس کی کچھ گائیڈ لائنس بھی بنائی ہے اور اس کے پر انہوں نے یہ بہت کام کیا ہے بیکاوز ہمارا روزے کے ساتھ ایک اموشنل اور روحانی سا تعلق ہے ہم کہتے ہیں کہ نہیں بشک ہم مریض ہیں ہم پریشان ہیں ہم طبیعت خراب لیکن ہم نے روزہ رکھنا ہے بیکاوز اس کے بہت فوائد اللہ تعالی نے جیسے خاص بتائے میں حدیث سے بھی اکران سے ثابت ہے لیکن بات یہ ہے کہ اللہ تعالی نے یہ بھی فرمایا حدیث ہے کہ اللہ تعالی اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ جب کسی چیز کی رخصت دی جائے تو بندہ اس کو آویل کرے تو یہ اگر آپ کا ڈاکٹر ٹائپ ون والے ٹائپ ٹیز والے جن کو انسلین لگتی ہے یا جو شروع تیس سال سے کاموبر کے لوگ جن میں ڈائیگنوز ہوگی ہوتی ہے ان کو چاہیے کہ وہ روزہ نہ رکھیں کیونکہ ہمیں ہائپو گلائسیمیا یا ہائپر گلائسیمیا ہونے کے اتنے لیتھل یعنی چانسز ہوتے ہیں کہ وہ ان کی زندگی خطرے میں بھی پڑھ سکتی ہے اسی طرح ٹائپ ٹو دائپیز ہائپر گلائسیمیا بھی ہو سکتا ہے روزہ رکھنے سے ہائپو تو ہو سکتا ہے کہ اگر وہ مناسب طریقے سے نہیں کھا رہے مثلا اگر سہری میں بہت زیادہ کھا لیا تو اس کے بعد ہائپر گلائسیمیا انڈیوز ہائپر گلائسیمیا اور پھر افتار کے بعد ہونے کا بہت چانس ہے کہ جب وہ اتنے اس میں تھے اور ان کو ٹھیک طرح سے گائیڈنس نہیں تھی کہ کیا کھانا تھا میل لے لیتے ہیں اور لوڈنگ کرتے ہیں تو اس سے وہ ہائپر گلائسیمیا کا شکار ہو جاتے ہیں تو یہ بڑے دھیان سے چلنا پڑتا ہے اور ڈاکٹر اگر اجازت نہیں دے رہا تو it should be abided always کیونکہ امون یہ ہوتا ہے کہ میں نے دیکھا میری والدہ کو بھی تھا میں بھی ڈائیبیٹک ہوں مطلب وہ بڑا خیال کرنا پڑتا ہے اس میں یہ ہے کہ میری والدہ تھی نا تو ان کو ہر تین گھنٹے ساڑھے تین گھنٹے کے بعد ہلکا پھلکا کچھ لینا ہوتا تھا یہ تو بیوش ہو جاتی ہے تو اس میں بڑا یہ ہے کہ اگر اس نے کھایا متوازن سی قضا کھائی ہے انسولین لی ہے تو بارے ایک بجے وہ بیوش پڑا ہوگا تو اس سے بہتر ہے کہ وہ بھر اس طرح کا روزہ تو اللہ تعالیٰ کو دلکار نہیں ہے جس میں انشان کی جان خطرے میں پڑتا ہے یہ رخصت اگر اللہ تعالیٰ نے دیا تو اس اپرچنیٹی کو بھی اویل کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتے ہیں کہ آورا بینیفیٹس حاصل کرنا رمضان تو وہاں پہ موجود ہے آپ اس کے جو برکات اور فیض ہیں وہ آپ ویسے بھی عبادت سے اور طریقوں سے حاصل کر سکتے ہیں اور ٹائپ ٹو والے جو ہوتے ہیں ان میں بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ ڈاکٹر کے مشورے سے جن کا بہت اچھی کنٹرول جاری ڈائیٹ کنٹرول کے ساتھ وہ کر لیتے ہیں اور ان کی ایک سائز بھی اچھی ہے اور ان کا باڈی بیڈی مینٹینڈ ہے تو وہ شاید رکھ سکتے ہیں لیکن جو دبائی کے اوپر ہیں وہ بانس اگین چیلنجنگ ہو جاتا ہے کہ وہ دبائی لیتے ہیں اگر اور پھر وہ نہیں کچھ کھاتے تو وہ بھی ہائپو گلائسیمیا میں جا سکتے ہیں ان کی ڈوز ایجسمنٹ ضروری ہوگی اسی طرح کچھ ہوتے ہیں جو کہ نیولی ڈائیگنوز ڈائیبیٹیز ہوتے ہیں انہیں انسلین ریزسٹن چل رہا ہوتا ہے یا پری ڈائیبیٹیز ان کو ابھی ہوتا ہے ان کو بھی روزہ نہیں رکھنا چاہیے کیونکہ ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ کتنے ہائپو کی شدید ان کے اپس آرڈ ہو سکتی ہیں کیونکہ نیولی ڈائیگنوز نہیں ہے اس طرح کی چیزیں ان کو بھی نہیں رکھنا چاہیے اچھا یہاں پر گیسٹیشنل ڈائیبیٹیز کی بھی بات کریں گے وہ ڈائیبیٹیز جو کہ پریگننسی میں ہوتی ہے ایسی بہت سی خواتین ہیں جو کہ پریگننٹ ہوتی ہیں انہوں نے روزہ رکھنے کے حوالے سے ان کو بھی نہیں پتا کہ رکھنا چاہیے نہیں رکھنا چاہیے یہ تو ڈبل چیز ہو گئی نا کیونکہ جب اللہ تعالی نے جنوں کو رخصت دی ہے اس کے اندر حملہ خواتین بھی ہیں دودھ پلانے والی مائیں ہیں سفر میں لوگ موجود ہیں اور یہ جو کسی مرض کا شکار ہیں جس سے آپ ٹھیک نہیں ہو سکتے تو جو حملہ خاتون ہیں جو جسٹیشنل ڈائیبیٹیز ان کو حملہ بھی ہیں اور ان کو شگر ہو گئی تو ان کو تو بالکل نہیں رکھنا چاہیے کیونکہ وہ اپنے ساتھ ساتھ ایک اور زندگی کو بھی مشکل میں ڈال رہی ہیں تو یہ اگر بعد میں وہ ٹھیک ہو جاتی ہے اچھا شفا ویسے ہم نے کافی ساری چیزیں تو جان لی لیکن بچوں کے بارے میں پوچھنا چاہوں گا اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ رمضان میں جب سہری ہو جاتی ہے تو کافی سارے خواتین بھی یا سو جاتی ہیں ریس کر لیتی ہیں لیکن بچے جو ہیں ان کو اگنور کیا جاتا ہے بیچاروں کو جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کے لیے اب کیا کہیں گے ان خواتین کو کہ ان بچوں کو بھی اتنا خیال لکھا جائے کیونکہ صبح اٹھتے ہیں تو بڑا مشکل ہوتا ہے ان کو ناشتہ دے تک ہی جگہ پہ تو ہم ایسی دیکھتے ہیں اس کا حل یہ ہے سوری آپ کی بات کاٹ رہی ہوں کہ بچوں کو مطلب ایسی جو خواتین ہیں کیونکہ بہت خواتین لیزی بھی ہو جاتی ہیں تو ان کو چاہیے کہ بچوں کو سہری کے ٹائم اٹھا کر اسی ٹائم میں کچھ کلا دیا بلکل اس میں میں یہی کہنے لگی تھی کہ اگر تھوڑے سے میڈل ایڈ سے بچے ہیں بچوں کو ایک تریڈیشنل میں دیکھا ہے مسلمان گھروں میں ایک عادت ہوتی ہے کہ سہری کی عادت ڈالنی چاہیے ان کو اس کلچر کی عادت ہو کہ بھی سہری کے ساتھ ہی آپ کر لیں گے اور آپ اس کو سیکھیں گے جیسے چڑی روزے رکھوائے جاتے ہیں پھر بارہ بجے بچوں کی ٹریننگ بھی ہو جاتی ہے بچوں کی ٹریننگ بھی ہو جاتی ہے لیکن جو بہت چھوٹے ہیں آف کورس بلکل بیبیز ہیں ان کو آف کورس ان کو خیال کی ضرورت ہوتی ہے بچے ڈیلی بسنس پر گروہ کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو ظاہر ہے اچھی حضائیت کی ضرورت ہوتی ہے تو میں بھی ایک کام یہ کیا جا سکتا ہے کہ سہری جب آپ سب کے بنا رہی ہیں خواتین آف کورس میں ان کے ساتھ میری پوری ہمدردی ہیں کیونکہ وہ ان کو بہت زیادہ کوکنگ کرنی پڑتی تو سہری جب وہ بنا رہی ہیں تو میں بھی لیکن ایلوکیٹ سرٹن پوشن فور ڈیر کیڈز کہ اچھا یہ چلو تھوڑی دیر بعد یہ کھا لیں گے چار بجے سے جیسے سہری آج کل ہے تو سات بجے آٹھ بجے جب بچے اٹھیں گے تو پھر وہ یہ ناشتہ کر لیں گے ایسے بھی ہو سکتا ہے اس کو گرم کر لیں کچھ ایسی چیزیں ریسیپیز ڈیویلپ کر کے رکھی جا سکتی ہیں پھر فروٹس دودھ یہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ ریڈی میٹ فاسٹ فوٹس نیچر کی فاسٹ فوٹس ہیں تو دودھ آپ ان کو دے دیں آپ ان کو فروٹس کھلا دیں سبدیاں کھلا دیں اس طرح کی چیزیں بھی ان کو دی جا سکتی ہیں لیکن آف کورس بچوں کا خیال رکھنا ہے روزے میں یہ نہیں کہ اللہ تعالی نے یہ چھوٹ نہیں دیا کہ بچوں کا خیال نہیں رکھنا اچھا شفا حرمیت کا پہلا سوال اس کا جواب نہیں آیا تھا کہ ویڈ گین جن لوگوں نے کرنا ہے وہ کیا کریں تو اس سوال کا مجھے جواب دیں کہ اگر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو ضرورت ہوتی ہے کہ وہ ویڈ گین کریں اور اس طرح تو ان کو کیا کرنا چاہیے روزے میں روزے میں نہیں ویسے اوورال بھی اچھا جو ویڈ گین کر رہے ہوتے ہیں میرے پاس جو بہت سے پیشنٹس آتے ہیں ویڈ گین کے نا اور ان میں میں نے دو تین چیزیں کومن دیکھی ہیں تو وہ سٹریس ان کی سٹریس فول نیچر ہوتی ہے سٹریس کو بہت زیادہ ہائپ طریقے سے لیتے ہیں زیادہ لے لیتے ہیں سلیپ پیٹرنک سے ڈسٹرپڈ ہوتا ہے پھر یہ کہنا لانگ گیپس ڈیفنیٹلی آتے ہیں یعنی صبح کا ناشتہ کیا ہوئے پھر شام کو کہیں کھا رہے ہوں گے اور یا پھر ان کے اندر کمپلینٹ ہوتی ہے کہ ہمارا پیٹ بہت جلدی بھر جاتا ہے دیکھیں سٹمک کی کپیسٹی ایسے یہ جیسے مٹاپے میں آپ زیادہ کھانے کی عادت ڈال لیں تو وہ پھر کپیسٹی بڑھتی جاتی ہے اور پھر آپ کو زیادہ بھوگ لگتی ہے لیکن اسی طرح جو کمزور لوگ ہوتے ہیں جو ویڈ کرنی کو عشق کر رہے ہوتے ہیں ان کے سٹمک پھر سکر چکا ہوتا ہے کیونکہ پھر وہ کم کھا رہے ہوتے ہیں انہوں نے کپیسٹی اپنی کم کر لے ہوتی ہے اس کے لئے میری ڈوائز یہ ہوتی ہے کہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد کھائیں اس میں آپ غزائیت والی چیزیں جیسے یہی دودھ ہیں نٹس ہیں فروٹس ہیں اور کچھ سینڈوچ ہو گیا کچھ پروٹین کی چیزیں تو یہ ریپیٹیٹلی ہر دو گھنٹے بعد کچھ نہ کچھ کھانے کی عادت ڈالنی چاہیے اور یہ کانشیس ایفرٹ ہوتی ہے کچھ میں دو گھنٹے بعد کچھ کھانا ہے تاکہ آپ اس کو گین کریں کیونکہ آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ ایک میں نے بڑی سی دو روٹیاں پراتے شاید کھا لوں اور وہ تو کھائے نہیں جاتے تو پھر وہ مشکل ہو جاتا ہے یعنی میلز کو ڈیوائیڈ بھی کر دینا چاہیے میلز کو ڈیوائیڈ کر دینا چاہیے میلز کو ڈیوائیڈ کر دینا چاہیے میلز کو ڈیوائیڈ کر دینا چاہیے گراجولی یہ ہوگا ٹھیک ہے بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو شفا تو ہمارے ساتھ موجود ہوں گی ساتھ ہی ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے فوکل پرسن ہے نواز خان صاحب اسلامباد سٹوڈیو سے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ان سے بھی بات کریں گے آپ نے کہیں نہیں جانا گوڈ مارننگ پبلک ویلکم بیک اور گوڈ مارننگ پبلک شفا علی ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں جو ہم سے ڈائیٹری ٹپس شیئر کر رہی ہیں کہ رمضان میں کیسی خوراک استعمال کیا جائے ڈیابیٹک پیشنٹ جو ہیں وہ کیسے روزہ رکھ سکتے ہیں انہوں نے یہ بھی بتایا اور پھر پریگنٹ خواتین وہ کیسے روزہ رکھ سکتے ہیں شفا سے بھی مزید بات کریں گے لیکن ابھی ہمیں اسلامباد سٹوڈیو سے جوائن کر رہے ہیں نواز خان صاحب سی ایم کے پی کے فوکل پرسن ہے اور ان سے ہم جانیں گے کہ اس وقت تحریک انصاف کی گورنمنٹ جو ہے کے پی کے میں ان کو کیا چیلنجز درپیش ہیں کون کون سے منصوبے ہیں جو چل رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پھر کے پی کے کی جو گورنمنٹ ہے صوبائی گورنمنٹ اس میں آج کچھ نئے وزراء بھی شامل ہو رہے ہیں تو حرمید ان سے پہلے بات کر لیں بلکل رومہ سب سے پہلے بات تو ہی ہے کہ نواز خان کا میں اس لئے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ ان کو میں نے میری ایک کال پر ایک کے پی کے سے آئے اور دوسری بات یہ ہے کہ روم صاحب نواز خان اور ہمارا گاؤں ایک ہی ہے اور میرا بچپن جو ہے انہی کے ڈیرے میں اور ان کی کزن کے ساتھ ہی گزر اور جب بھی عید ہوتی ہے تو انہیں کہ ہاں ہم سلیویٹ کرتے ہیں تو نواز خان اگر ہم دیکھیں اس وقت جو حالات ہیں کے پی کے ہمیں یاد ہے کہ پرویس خٹک صاحب کی جب حکومت تھی تو عوام بھی کافی مطمئن نظر آ رہی تھی اس وقت اگر ہم دیکھیں تھانا کلچر جو ہے جس کی خان صاحب بات کرتے تھے کہ اس کو ہم تبدیل کریں گے سکولز کالجز ہیلتھ کا جو دپارٹمنٹ ہے تو اس وقت مجھے ایسا لگ رہا ہے جب میں گیا ہوں کے پی کے تو وہاں میں نے دیکھا ہے کہ لوگ محمود صاحب سے کافی مطمئن نظر نہیں آ رہے کیا وجوہات ہے اس کی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو جی میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے موقع دیا دیکھیں جی بات یہ ہے کہ اگر ہم بات کرتے ہیں پرویس خٹک صاحب کی کابینہ کی جب انہوں نے اپنا ٹینئور کمپلیٹ کیا اور اب اس وقت محمود خان صاحب اور وہ اپنے کابینہ اور ٹیم کے ساتھ اس وقت سرف کر رہے ہیں دیکھیں ان دونوں کا کام جو ہے وہ ہے بیسکلی پارٹی اور پارٹی لیڈرشپ جو ہے امران خان صاحب ان کی پالیسیز کی ایمپلیمنٹیشن کرنا کیونکہ پالیس تو ظاہر ہے خان صاحب کی ہیں اور ان کی ایمپلیمنٹیشن کرنا بلکل آپ نے ٹھیک کہا کہ جی خٹک صاحب جو ہیں انہوں نے جب اپنا ٹینئور پورا کیا تو جو ان کو ٹاسک دیے گئے تھے چاہے وہ ایڈوکیشن سیکٹر جیسے آپ جانتے ہیں کہ جب ہم پاکستان میں ہم گورنمنٹ میں اور خیبر پختونخواہ میں ہماری پہلی گورنمنٹ تھی تو کوئی چیز کوئی ادارہ ایسا نہیں تھا جو کہ اپنا کام کر رہا تھا چاہے وہ ایڈوکیشن سیکٹر اٹھا لیں آپ پاور اٹھا لیں ٹوریزم تو بالکل تھا یہ نہیں بلکہ کوئی منسٹر ٹوریزم بننا ہی نہیں چاہتا تھا ایڈوکیشن سیکٹر جو تھا وہ بھی آپ کے سامنے تھا ہیلتھ بھی آپ کے سامنے تھا بڑے اچھے طریقے سے چاہے پولیس گورننس ہے وہ خٹک صاحب جو ہیں اس کی امپلیمنٹیشن بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے کی یہی وجہ تھی کہ ہم نے پھر اس کے بعد 2018 میں دو تہائی کی اکثریت سے ہم نے وہاں پہ ووٹ لیے وہی پولیسیز جو ہیں محمود خان صاحب آگے لے کے چل رہے ہیں اور اگر آپ ان کی پولیسیز اگر امپلیمنٹیشن کی بات ہم کریں چاہے وہ ہیلتھ میں کریں ایڈوکیشن میں کریں اس کے اگر میں آپ کے سامنے رکھوں کہ ابھی ہیلتھ جو ہماری ہے اس میں تقریباً 140% ہماری ڈاکٹرز انڈکشن ہوئی ہے جو انکریز ہے ہماری تقریباً 284% ڈسٹرک سپیشلیسٹ کی ہے 53% نرسنگ ہے 12% پیرامیڈکس ہیں یہ صرف میں بات کر رہا ہوں ہیلتھ کی انہوں نے ابھی برن اور پشاور کارڈک ہسپیٹل جو ہے انہوں نے اناؤگریشن ان کی کی ہے اس کے علاوہ ہمارے جو سوات سیدو ہسپیٹل ہے 500 ایکسٹر بیڈز ایڈیشنل ایکسٹر بیڈز جو ہیں وہ ہیں الار ایچ اور کی ٹی ایچ کے جو بلوکس ہیں یہ ہیلتھ کی ان کی جو ہے اس وقت پالیسیز میں اس کے علاوہ ہماری جو ایڈیوکیشن پالیسی جو ہے اس میں آپ کو پتہ ہے کہ ہم لوگوں نے آئی ایم یو جو جو کہ انڈیپیننٹ مونیٹری یونٹ ہے اس کی ہم نے بنیاد رکھی جس کی وجہ سے ایٹی تو نائنٹی پرسنٹ ہماری ٹیچرز اٹینڈنس جو ہے وہ بڑھی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو نائنٹی نائن پرسنٹ اس وقت ہمارا ڈیٹا ہے وہ یہ ہے کہ فنکشنل سکولز ہیں ہمارے کے پی میں گو سکول تھے وہاں پہ ٹیچرز نہیں ہوتے تھے ٹریننگ جو اٹینڈنس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ایسے ٹیچرز تھے میکسیمم ٹوئنٹی تو ٹرٹی پرسنٹ جو ڈیٹا تھا کہ ہمارے ٹیچنگ سٹاف جو ہے وہ سعودی عرب اور باقی ممالک میں وہ لوگ تنخواہ یہاں سے لیتے تھے وہاں پہ وہ لوگ جاب کر رہے ہوتے تھے اس کے علاوہ ہمارے جو ایڈیوکیشن سیکٹر میں دس ہزار کے قریب ہم نے پلئی ایریا سکولز میں بنائے جو کے پہلے کوئی کانسپٹ نہیں تھا ہنڈنس سکسٹی پلئی گراؤنڈز بنائے ہم نے میسنگ فیسیلٹیز دیئے ہیں تو کافی حد تک ایڈیوکیشن سیکٹر میں ہم لوگ کام کر رہے ہیں کافی لمبی تفصیل ہے آپ کی مطلب بڑی اچھی بات ہے یہ بتائیے آج جیسے روما نے شروع میں کہا تھا کہ چار نئے منسٹر انڈکٹ کیے جا رہے ہیں یہ پہلی منسٹر کافی زیادہ تھے اس کی کو خاص وجہ ہے اور منسٹرز کو بڑھا دینے کی دیکھیں جی شکیل صاحب آپ جانتے ہیں کہ وہ پہلے بھی منسٹر تھے ان کی جو منسٹری تھی پورٹفولیو تھا وہ خالی پڑا ہوا تھا سو انہوں نے آج اپنے اسی منسٹری جو ہے ریونیو کو دوبارہ چارج لینا ہے عاطف صاحب جو ہیں ان کی منسٹری وہ واپس آ رہے ہیں موسٹ پابلی ہیلتھ میں آئیں گے فیصل امین صاحب کو ہم نے ایڈیشنل کیا ہے اس کے علاوہ کامران بنگش جو کہ بڑی اچھی پرفارمنس تھی تو جتنی گنجائش ہے وہ تو ظاہر ہے جی ہم نے اپنا کیبنٹ اس لحاظ سے ہم نے کرنا ہے کہ جیسے آپ نے چیلنجز کی بات کی تو کافی چیلنجز ہیں اور ہمیں عاطف صاحب کی پرفارمنس بھی آپ کے سامنے تھی پچھلی گورنمنٹ میں بھی اور اس کے بعد ابھی بھی تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں کیبنٹ کی بات نہیں ہے کہ ہم کتنی کیبنٹ جو میجر ہمارا جو وہ ہے چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی ہمارے پرابلمز ہیں ہم نے اس کو وہ ٹیک اپ کرنا ہے اس کو ہم نے پہنچنا ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس اس قسم کے لوگ ہونے چاہیے کہ ہم ان کو ان چیلنجز کو میٹ کر لیں جو کہ ہمارے سامنے ہیں یعنی کہ وزراء کا جو اضافہ ہے وہ اس لیے کہ اجارہ جو مزید چیلنجز درپیش ہیں کے پی کے کی گورنمنٹ میں پاکستان تحریکین صاحب کو ان چیلنجز کو میٹ کر لیا جاتا ہے نوازتان صاحب موجود رہیں گے ابھی نوٹیشن کی بھی حوالے سے کچھ ان سے باتیں کرنی ہے بریک پہ جائیں گے اور بریک سے واپس آکے نوازتان صاحب ہی موجود ہوں گے شفاہ ساتھ موجود ہوں کیا آپ نے کہیں نہیں جانا گوڈ مارننگ پبلک ویلکم بیک اور گوڈ مارننگ پبلک شفاہ علی ہمارے ساتھ آج سٹوڈیوز میں موجود ہیں جو کہ ہمیں بڑے زبردست قسم کے ڈائیٹری ٹپس ہمارے ساتھ شیئر کر رہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ اسلامباز سٹوڈیو سے نواز خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ سی ایم کے پی کے کے فوکل پرسن ہیں تھوڑی سی ابھی ڈائیٹ پر اور نیوٹریشن پر مزید بات کر لیں شفاہ نومل یہ کہا جاتا ہے رمضان میں کہ ایسے خوراک کا استعمال کیا جائے لوگ لائسامک فوڈ کا استعمال کیا جائے اب موشلی جو لوگ ہیں وہ اس ٹرم سے ناواقف ہیں اس کی ڈیفینیشن کیا ہے اور پھر لوگ لائسامک فوڈ کن کو استعمال کرنے چاہیے ہیں لوگ لائسامک انڈیکس والی فوڈ ہم نے گلوکوز جتنی جلدی سمبل گلوکوز جتنی جلدی بلڈ میں ایبزورب ہو کے بلڈ میں پہنچ جاتی ہے گٹ میں سے ایبزورب ہو کے اس کے ساتھ کمپیرزن پہ ہم نے فوڈ کی ایک لسٹ بنا لی ہے کہ جتنی جلدی یہ کوکلی ایبزورب ہو جاتی ہے اتنی جلدی کوکلی خون کو شکر یا شوگر وہ کون سی خوراکیں پہنچا دیتی ہیں تو اس کے اندر ہم نے پھر لسٹ ایک پوری اویلیبل ہے آپ اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں اچھا یہ اتنی امپورٹنٹ کیوں ہے اس لیے کہ جتنی جلدی وہ خون کو خون میں ہماری شکر پہنچ جاتی ہے تو یہ ہمیں کہیں پہ ڈیزائرڈ بھی ہو سکتی ہے مثلا جو بہت ہائیپوگلیسیمک پیشنٹ ہو رہے ہیں جن کا بہت زیادہ لور بلڈ شوگر لیول ہو رہے ہیں ان کو ہمیں ایمیجرٹلی ایسی فود دینے کی بیورت پر سکتی ہے جن کا اقدام سے ان کا ریز ہو جائے لیکن اگر ڈیابیٹیز کے مریض ہیں یا ایسی خواتین جن کو ہارمونز کے مسائل ہیں یا جیسے پولی سسٹیک آوری سنڈروم کی بیماری ہوتی ہے یا پھر ان کو انسولین ریزسٹنس یا ایکنے کے بہت سے مسائل ہیں تو ایسی خواتین کو لوگ لائسیمک انڈیکس فود کا استعمال کرنا چاہیے اچھا اب یہ کون کون سی خوراکیں ہیں جنرلی میں گر میں بتاؤں تو ایسی جو کہ سلو ریلیز جن میں گلوکوز ہوتا ہے وہ کون سی ہیں جیسے وہی اناج ہول ویٹ گرینز اسی طرح سابت ڈالیں ہیں اچھا دالوں میں سے بھی ایک دھلیوی ڈالیں ہوتی ہیں جن کے پر سے چھلکہ اترا ہوتا ہے اس کے مقابلے میں چھلکے والی ڈالیں یا سابت ڈالیں یا سابت چنے کالے چنے سفید چنے لوگیا ان کا گلائسیم انڈیکس ریلیٹیب لی لو ہوتا ہے اسی طرح سبزیاں سبزیاں جو ہیں ان کا گلائسیم انڈیکس لو ہوتا ہے یعنی کہ یہ اگر چیزیں شوگر کے مریضے استعمال کرتے ہیں تو وہ اور وہ روزہ بھی رکھتے ہیں یا بیسی عام دنوں میں بھی اپنی شوگر کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو ان کو ان چیزوں کا زیادہ استعمال کرنا چاہیے بنسبت ایسی خوراکوں کے جو تیزی سے شوگر بڑھاتی ہیں اچھا اس کے اندر پر فروٹس کا بھی کم ہم نے لینا ہوتا ہے جیسے جوسرز لوگ کہتے ہیں بہت ہیلتی ہیں لیکن جوسرز کا گلائسیم انڈیکس ہائے ہوتا ہے so we have to consume whole fruits with tea چھلکوں کے ساتھ آپ استعمال کریں یعنی کہ ہر چیز کو کوشش کریں کہ اس کی اریجنل فارم میں استعمال کیا جائے thank you so much شرپا ابھی ہم نواز خان صاحب کا رخ کریں گے حرمیت میں نواز صاحب سے پوچھنا چاہیے چاہوں گی کہ بی آر ٹی منصوبہ جو کہ ستر عرب کی لاغت سے یہ منصوبہ سٹارٹ ہوا تھا اور صبحی حکومت کا یہ اندازہ تھا کہ تقریباً ساڑھے تین لاکھ کے قریب لوگ اس میں ٹریول کریں گے اور پھر آہستہ آہستہ اس منصوبے کو سبسیڈی نہیں دینا پڑے گی اب جو ٹرانس پشاور کے نام سے کمپنی ہے جو کہ اس منصوبے کو رن کر رہی ہے ان کے جو لاس سکس منس کے اگر ہم آداد و شمار دیکھیں تو ان کے مطابق ایک لاکھ اور اٹیس ہزار کے قریب لوگ اس میں سفر کرتے ہیں روزانہ اور یہ منصوبہ مسلسل جو ہے خسارے میں جا رہا ہے بی آر ٹی بس تو اس پر یہ کیا کہیں گے دیکھیں جی بات یہ ہے کہ ایک جو ٹرانس پشاور بی آر ٹی کا ذکر ہوتا ہے یہ ایکچولی پولیٹیسائز ہوا ہے اگر آپ پشاور کے عوام سے پوچھیں جنرل جو پبلک ہے ہماری وہ آپ کو بہت پوزیٹیو ریپلائی کرے گی اس وقت چونکہ پہلے مہینے میں ہمارا ایک لاکھ کے قریب تھا اب وہ انشاءاللہ اپنا ٹارگٹ کمپلیٹ کرے گا اور انشاءاللہ آپ کو یہ خوشخبری ہوگی سون کہ پشاور بی آر ٹی منصوبہ جو ہے وہ انشاءاللہ انشاءاللہ اپنے پروفٹ میں جائے گا اور جتنی آپ اگر دیکھیں وہاں پہ پولیٹیسائز اس لیے ہوئے کہ عام عوام جو ہے وہ اس میں سفر کرتی ہے ہمارے جیسے پولیٹیشن یا جو انڈسٹریلسٹ ہیں یا جو پیسے والے لوگ ہیں جن کے پاس گاڑیاں ہیں ان کو کوئی بینفٹ نہیں ہے لیکن اگر آپ یہ سوال جو کہ اس کا بینفٹ کتنا ہے پبلک کو وہ اگر عام عوام سے آپ پوچھیں تو انشاءاللہ آپ کو ایک بڑا اچھا ریپلائی ملے گا نواز خان صاحب جس طرح کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو منصوبہ پولیٹیسائز کیا کیا ہے لیکن اس کے ڈیزائن میں خرابی ہے پھر اس کی پلاننگ بھی درست نہیں اور اس کی وجہ سے ٹرافک کے بہت مسائل دیکھنے میں آ رہے ہیں پشاور میں ہم دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارے پاس جتنی گنجائش تھی ظاہر ہے جی یہ پلانٹ سٹی تو تھا نہیں اسلامباد کی طرح ہمارے پاس جتنی گنجائش تھی اسی گنجائش کے اندر رہتے ہوئے ہم نے بی آٹی کو ڈیزائن کرنا تھا ٹرافک جو ہے یہ پٹے دنوں آپ کو پتا ہے کہ جی وہ اس میں کوئی آگ وغیرہ کا جو مسئلہ ہوا تھا پھر بی آٹی کو ہمیں روکنا پڑا جنرل پبلک سے جب ہم نے پوچھا کہ اب اس میں کیا ڈیفرنس تھا جب ہم نے سٹارٹ کیا اور اب آج کل اس کو ہم نے بند کیا جو پرابلم تھی ٹیکنیکل ایشیوز تھے تو انہوں نے کہا کہ ٹرافک کے اوپر کافی فرق پڑا تھا اگر آپ کہتے ہیں کہ ٹھرٹی یا فارٹی پرسن ٹرافک فرق پڑا تھا تو دیکھیں وہی بات ہے کہ اگر آپ یونیورسٹی روڈ کے اوپر جائیں تو وہاں پہ پلازا بنے ہوئے ہیں ان کو اب ظاہر ہے کہ جی ان کو تو ہم کچھ کر نہیں سکتے اگر انڈرگراؤنڈ ہم جاتے ہیں تو اس میں بہت پیسہ چاہیے ایلیویشن اگر ہم کرتے ہیں تو اس میں بھی بہت زیادہ پیسہ چاہیے تو ہم نے اپنی ریسورسز میں رہتے ہوئے جو ڈیزائن بنایا ہے اس میں کافی حد تک ٹرافک میں فرق پڑا ہے نواز خان آپ نے امیریٹی کی بات کی میں اگر بات کروں اپنے حلقے کے جس حلقے سے آپ کا تعلق ہے اس حلقے سے میں بھی ہوں اور میں دوہزار تیرہ میں جس طرح آپ کو امیر بوکا میں کافی سٹرونگ ہے وہاں پہ اور اس حلقے میں لیکن آپ نے اس کو کافی ٹف ٹائم دیا اپنے حلقے میں اگر ہم دیکھیں کافی مسائل کا سامنا ہے ترقیاتی کاموں کی بات کی جاتی ہے کے پی کے میں ترقیاتی کاموں کی حوالے سے بڑا ہم دیکھتے ہیں شور و زور ہوتا ہے لیکن اگر میں اپنے حلقے کی بات کروں روٹس کی بات کروں سکولز اور دوسرے معاملات کی بات کروں جو ہسپٹلز ہیں تو کیا آپ آپ بھی ابھی ایک پوزیشن پہ ہیں وہاں پہ بھی ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے تو کیا کی ہے اب تک آپ نے اس حلقے کیلئے دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ تو پتہ ہے کہ میرے دادا جو تھے وہ سٹیٹ کے ٹائم پہ ہی وز ایک کمانڈر سواز سٹیٹ آرمی پھر اس کے بعد نائنٹین فیفٹی سے لیٹ سکسٹیز تک سواز سٹیٹ میں تین سکول تھے اور ایک میرے دادا نے شانگلہ میں کیا تھا اور بھنیر کوئستان یہ سارا حلقہ جو تھا یہ شانگلہ آتے تھے اور وہاں پہ تعلیم حاصل کرتے تھے بلکہ مجھے یاد ہے کہ کافی پرانی بات ہے کہ نیلام گھر میں تارک عزیز صاحب مرہوم اللہ جنت نصیب کرے انہوں نے سوال بھی پوچھا تھا کہ کسپوں کے لحاظ سے بیک وڈ ایریاز میں سب سے زیادہ تعلیم تو وہ جو شانگلہ ہے اس کا نام آیا تھا ایڈوکیشن اس کا وہ ہے ابھی اس وقت ہم نے تحریک انصاف نے جب سے آئی ہے ٹو تھاؤزن تھرٹین سے لے کے ابھی تک بشام کو ہم نے اپگریٹ کیا تحصیل میں تحصیل کے ساتھ آپ کو پتا ہے کہ ٹی ایم ایز بنتے ہیں اور اس کے بعد پھر ترقیاتی کام ہوتے ہیں ان کا اپنا بجٹ ہوتا ہے چکیسر کو اپگریٹ کیا مارتونگ تحصیل کو اپگریٹ کیا ابھی ہم نے کانا جو ہے اس کو ہم اپگریٹ کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ظاہر ہے ٹی ایم ایز ٹی سی کے بعد پاکستان تحریکی انصاف کی گورنمنٹ اور محمود خان صاحب کا میں انتہائی مشکور ہوں انہوں نے اپگریٹ کیا پورا جو کہ امیر مقام صاحب نے ذکر کیا وہاں پہ اگر دو ڈاکٹرز تھے تو تحریکی انصاف کی گورنمنٹ آئی اس میں تھرڈی تھرڈی ٹو ڈاکٹرز ہوئے اس کو اپگریٹ کر کے ہم سی کٹیگری پہ لے کے گئے اسی طرح بشام ہسپیٹل کومنیسی کیٹیگری پہ کیا تو ایڈیوکیشن سیکٹر میں کافی کام ہوا ڈگری کالج جو میرا چکیسر کا تھا وہ ابھی جا کے محمود خان صاحب کا میں مشکور ہوں کہ پندرہ سال پہلے جو زلزل آیا تھا ان کی گورنمنٹ تھی تو محمود خان صاحب نے اس کی ریپورٹ ہی تھی کہ جی کسی بھی ٹائم یہ ڈیمیج ہو سکتا ہے کولیپس کر سکتا ہے اور تقریباً پانس سو سٹوڈنٹ اس میں ان کی جانوں کو خطرہ ہے تحریک انصاف کی گورنمنٹ اور محمود خان صاحب نے اس کو ابھی جا کے منظور کیا ہے اور اس کی انشاءاللہ ریکنسٹرکشن ہوگی کافی ہمارے اور بھی چیلنجز ہیں جس کو کرنا ہے ٹوریزم میں وہاں پہ کام سٹارٹ ہو گیا ہے ایک بڑا چیلنج جو ہے نواز صاحب وہ یہ ہے کہ وہاں پہ لڑکیوں کی تعلیم کے حوالے سے خیبر پختونخواہ مجدتی بھی سٹڈیز آتی ہیں یو این ڈی پی کی بھی سٹڈی آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ پرسنٹریج باقی ملک کے مقابلے میں لڑکیوں کی تعلیم کے حوالے سے بہت پیچھے ہیں اس حوالے سے بتائی نا کوئی خاطرخواہ کامیابی نہیں ہو رہی تو اس کی کیا بجا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ خان صاحب کا تو ویجن یہی ہے کہ جیسے آپ ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں بچیوں کی ایڈوکیشن جو ہے خان صاحب کا ویجن یہی ہے کہ جب تک ظاہر ہے کہ ہم ایک خاتون کو اگر ایڈوکیشن کرتے ہیں تو پوری ایک نسل جو ہے وہ ایڈوکیٹ ہوتی ہے اور ان کی تربیت ہوتی ہے ایڈوکیشن اگر آپ کمپیر کریں ہماری فیمل کی پہلی گورنمنٹ کی اور پاکستان تحریک انصاف کی تو ایون ہمارے شانگلہ میں بھی ہم نے اسی پہ زور دیا ہوا ہے اور کے پی گورنمنٹ نے خاص طور پہ کہ بچیوں کی تعلیم جو ہے اس پر ہم لوگ جو ہے وہ فوکس کر رہے ہیں اور انشاءاللہ انشاءاللہ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو ایمپرویمنٹ ہوتی ہے ایڈوکیشن وغیرہ کی یہ سٹریٹیجک پلاننگ ہوتی ہے اور اس کے ریزلٹس جو ہیں وہ ظاہر ایک دم تو آنی سکتے ہیں اس میں کم از کم بارہ سے پندرہ سال بعد لوگوں کو اندازہ ہوگا کہ تحریک انصاف کی گورنمنٹ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ اور ویژن جو ہے اس کے ریزلٹس کیا ہیں سو ایک دم تو کہنا مشکل ہوتا ہے لیکن انشاءاللہ آپ سب کو انشاءاللہ یہ بارہ سے پندرہ سال میں انشاءاللہ اندازہ ہوگا کہ کتنا کام کی ہے اب بارہ سے پندرہ سال اندازہ کریں جی جی حرمیت بڑا ٹائم آپ نے دیا نواز صاحب بیسے پندرہ سال لیکن یہ ہے کہ چلو وہ بھی دیکھتے ہیں کہ کیا خان صاحب کا جو ویژن ہے اس پر کتنا ہوتا تھے اب ہم باہت کریں جانگیر ترین صاحب کے معاملے کے حوالے سے کیا ہونے جا رہے ہیں وہی پارٹی بند رہی ہے یہ مشکلات تو آپ کے لئے بڑی زیادہ کیونکہ پندرہ سے سولہ سے زیادہ ایم این اے کل اس کے ساتھ پرسو بھی ایم پی ایز اور ان کے ایک تعداد تھی جو ایک بہت بڑی تعداد ہے تو کیا جانگیر ترین صاحب ٹف ٹائم دینے کو میرے خیال میں تو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ خان صاحب کو جس طرح لائے تھے تو معاملہ ایسا لگ رہا ہے کہ معاملہ خان صاحب جانے کی تیاری بھی پوری کر چکے ہیں دیکھیں جی بات یہ ہے کہ ایک میں اپنی چینل کے تحصول سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کا کوئی دوست نہیں ہے ان کی دوستی جو ہے وہ اپنی مشن سٹیٹمنٹ کے ساتھ ہے اور وہ مشن سٹیٹمنٹ ہے کہ پاکستان کو بنانا ہے جو لوگ ہم لوگ اگر ہم ترین صاحب ہیں سیف الانیازی ہے میں ہوں کوئی بھی ہو پاکستان تحریک انصاف کا جو کہتا ہے کہ میں نے خان صاحب کے ساتھ سٹرگل کیا ہے تو یہ سٹرگل ہم نے ازلے نہیں کیا کہ ہم اپنے بینیفٹس کے لیے کیا ہے اور جب ہماری باری آئے گی احتساب کی تو ہم خان صاحب کو کہیں گے ہم نے آپ کا ساتھ دیا تھا لہٰذا ہمارا احتساب نہیں ہونا چاہیے خان صاحب تو آئے تھے کہ ایک مشن سٹیٹمنٹ کے ساتھ کے میرٹ کے اوپر کام ہوگا ہم نے ادارے بنانے ہیں نہ کہ ہم نے باقی پارٹی پارٹیز کی طرح اپنے لوگوں کو بچانا ہے اور ان کے احتساب نہیں کرنا احتساب ہوگا دوسری چیز ہے کہ دیکھیں خان صاحب جو ہیں وہ ہم سب جانتے ہیں آپ سب جانتے ہیں کہ خان صاحب ڈر جو ہے خوف وہ ان کے قریب سے بھی نہیں گزرتا نہ وہ اقتدار کے لیے ہیں پرنسپل سٹینڈ انہوں نے لیا ہے اور یہ اپریشیٹ کرتے ہیں سب کے انہوں نے احتساب اپنے جانگیر ترین صاحب جیسے دوست کا بھی شروع کیا ہوا ہے اور ایک روز سے بورڈ کی ہے ایکیس شگر ملز جو ہیں ان سب کا ہو رہا ہے اگر اس میں ترین صاحب جو ہیں اگر یہ سارے لوگ مل کے خان صاحب کو تھرٹ بھی دیں گی گورنمنٹ کرنے کے لیے ویسے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ خان صاحب نے پانچ سال انشاءاللہ پورے بھی کرنے ہیں اور کوئی تھرٹ نہیں ہے انشاءاللہ یہی چلتا رہے گا بٹ اگر تھرٹ ہو بھی کوئی تھرٹ دے بھی خان صاحب کسی قسم کی تھرٹ میں نہیں آئیں گے وہ اپنے پرنسپل سٹینڈ کے اوپر وہ کھڑے رہے گی تینکیو سار تینکیو بہت مہت بہت شکریہ میں خان میں یہاں بھی اجازت لیتے ہیں اور ہمارے بریک کا وقت ہوگا لیکن اس سے پہلے خود نساری کی طرف اگر ہم بات کریں تو بہت ضربت دس امپورٹڈ ہو جاتا ہے کہ ایک خان صرا نے بجائے اس کے کے بھیک مانگے اس نے جا کے اپنا ایک ڈھابہ لگا لیا ملتان میں شاید عمران قریشی کی ایک ریپورٹ ہے ہمیشہ کی طرح اچھی ریپورٹ ہے چل کے ذرا اور پھر اس کے بعد ہم بریک پر چلے جائیں بلکل ویلکم بیک مطلب ہم کو لیتے ہیں ہمیں واپس آگئے ہیں یہ ریپورٹ آپ نے دیکھی شاید عمران قریشی کی بڑی شاندار ریپورٹ بلکل اور یہ کتنی اچھی یہ بھی ایک انسپریشنل سٹوری ہے کہ آپ بجائے اس کے کہ ٹریفک مطلب ہم نے اکثر دیکھا سگنل سور خواجہ سرا کھڑے ہوتے ہیں تو بجائے اس کے کہ آپ بھیک مانگیں اپنا خود ارن کر رہے ہیں تو میرے خیال میں یہ بھی ایک انسپریشنل سٹوری ہے مواشرے میں ہمارے بلکل ہمیں بریک میں جانا ہے ہاں ہم اپنے دونوں مہمانوں کا شکریہ اے پلس والے کو خدافز کہہ دیں ٹھیک ہے اے پلس والے جو ہیں ان کے لیے خدافز اور جو پبلک نیوز کے ناظرین ہیں وہ ہمیں دیکھتے ہیں ان کو ہم دکھاتے رہیں گے اس کے بعد ہم نے سٹائلو کا کر دیا سٹائلو کی انٹیگریشن دکھانیے کے اس سمز اور اس عید پر سٹائلو کی کیا نئی کلے گا